السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کشمیر کے لوگوں پر کہ کشمیری کون ہے انفورچنیٹلی بدقسمتی سے کشمیر کو لے کر کے اسپیشلی مقبوضہ کشمیر کی اگر بات کی جائے انڈین آکیپائیڈ کشمیر اس سے متعلق اکثر دفعہ جب نیوز میں خبر آتی ہے تو دل دہلتا ہے کہ اب پتہ نہیں وہاں کیا ظلم ہو گیا اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے حال پر رحم کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے بہرحال آج بات کرتے ہیں کشمیر کے لوگوں کی اس سے متعلق وہ تمام فائیو ریجنز ہیں جن کو کشمیر کہتے ہیں اس پر بھی ہلکی سی تھوڑی بہت بات کریں گے آج دیکھیں جی کشمیر کے جو لوگ ہیں اپنی ایک منفرد تاریخی شناقت بھی رکھتے ہیں ثقافت بھی رکھتے ہیں اور ان کی زبان بھی ذرا مختلف ہے جو یہاں کے دوسری تمام علاقہی زبانوں سے مختلف ہے یہی وجہ ہے کہ کئی معروف دانشور اسے انڈو یورپین زبانوں سے الگ قرار دیتے ہیں نسلی اعتبار سے کشمیری مختلف نسلوں اور قبیلوں جیسے ساسانی یونانی اسی طرح سینٹرل ایشیا جیسے آپ وست ایشیا ہی کہتے ہیں اسی طرح ایرانی افغانی اور ترک وغیرہ ان سب سے مرکب ان کی اولاد جو مختلف زمانوں میں ہجرت کر کے یہاں آکے آباد ہو گئے ہندوتوہ کا پرچار کرنے والوں کے دعووں کے برعکس آج سے ایک ہزار سال پہلے کشمیری ہندو مت کے نہیں بلکہ بدھ مت کے پیروکار تھے یہ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کشمیر سیپ کے پندتوں سے متعلق جو میں نے آپ کو آج درست دیا ہے اس میں بھی میں نے آپ کو یہ بات بتایا کہ سب سے پہلے یہاں پہ جینوں کا راج تھا پھر بدھ مت آئے اور پھر ہندو مت آئے تو لوگ تو یہی سمجھتے اور ہندوتوہ کا پرچار کرنے والے بھی یہی بات کہتے ہیں یہ بات آپ کو بڑی شوکنگ بھی لگے گی کہ ہزار سال پہلے تک یہاں پر ہندو مت کے لوگ نہیں بلکہ بدھ مت کے پیروکار رہتے تھے البتہ تاریخی اعتبار سے برہمن بھی اپنی ایک خصوصی مذہبی شناک کے ساتھ کشمیر کا ایک حصہ رہے ہیں اس لحاظ سے کشمیر میں اسلام اور بدھ مت کے پیروکاروں کے علاوہ برہمن بھی آباد رہے ہیں جنہیں بعد کے زمانوں میں مغلوں نے کشمیری پندت کا نام دیا مسلمان کشمیر کی کل آبادی کا پچھانوے فیصد ہیں اس غالب اکثریت کے باوجود یہ خطہ تاریخی اعتبار سے تنوہ میں یگانت اور انفرادیت کی بہترین مثال رہا ہے کہ مختلف مذہب کے لوگ یہاں پر ساتھ رہتے تھے آج کے بھارت کے برعکس اس میں قومیت پرستی اور شناخت کے نام پر امتیاز نہیں برتا جاتا تھا مختصرا کشمیر کبھی بھی بھارت کا حصہ نہیں رہا لفظ کشمیر ان پانچ خطہ زمین کے نام کو کہتے ہیں اس کے مجموعے کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک طرف تو جمعو ہے پھر کشمیر ہے اچھا جمعو کشمیر کو عموماً یہ ایک ساتھ کہا جاتا ہے اس لیے لوگوں کو اس میں انفرادیت پتا نہیں چلتی کوئی سمجھتے ہیں شاید یہ ایک ہی قکتے کا نام ہے تو ازاد کشمیر ہے اوزر مقبوضہ کشمیر ہے اس کے علاوہ جمعو ہے لداک ہے گلگت بلتستان ہے تو بھارت کے زیر قبضہ علاقے جو ہیں ایک تو وادی کشمیر ہے یہ علاقہ جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کوئی ایٹی فائف تھاوزن مربع کلومیٹر کے قریب قریب علاقہ ہے اس کی آبادی زیادہ نہیں ہے ایک کروڑ بھی نہیں ہے اس کی آبادی یہ علاقہ صدیوں سے کشمیر کی تہذیب ثقافت اور زبان کا مرکز رہا ہے یہ امتیاز بھی اسی خطے کو حاصل ہے کہ وہ موجودہ تحریک آزادی کا اصل گڑ یا ہیڈ کورٹر ہیں پھر بات کرتے ہیں جمعو کی یہ علاقہ کوئی کلوس ٹو فورٹی تھاؤزن مربع کلومیٹر پر یعنی چالیس ہزار سے تھوڑا کم مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اس کی کل آبادی بھی زیادہ نہیں ہے پچاس ہزار بھی اس کی آبادی نہیں ہے اس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل ہیں مسلمان آبادی جو ہے یہ بکر وال اور گجر قبیلیں جبکہ ہندو آبادی جو ہے یہ ڈوگرا پنڈت اور سکھوں کے علاوہ پھر بھارت کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے پھر یہاں پر آباد ہونے والے مختلف اور لوگ ہیں جنہیں پھر پولٹیکلی لاکے بسایا بھی گیا ہے پھر لداخ کا علاقہ ہے جو کم سے کم پیسٹھ ہزار مربع کلومیٹر کے قریب پھیلا ہوا ہے اس کی آبادی بھی ستر ہزار سے کم ہے جن میں اکثر جو لوگ ہیں نا وہ بودمت کے پیروکار ہیں اور مسلمان بھی ہیں جبکہ ہندو بہت تھوڑی تعداد میں یہاں آباد ہے اس کے برقس اگر پاکستان کے زیر انتظام دو علاقے دیکھے جائیں آزاد کشمیر جو کہ قریباً اسی ہزار مربع کلومیٹر کے قریب ہے اور پھر گلگت بلتستان کا علاقہ تو وہ تقریباً مکمل طور پر آپ کو مسلمان آبادی ملے گی چاہے آپ تمام علاقوں کو جمع بھی کر لیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ کشمیر کے بارے میں یہ ایک تھوڑی سی انفرمیشن آپ کے لئے میں نے یہاں پر جمع کی ہے تاکہ آپ ذرا کشمیر کو سمجھیں کہ ان پانچ علاقوں کا مرکب ہے یہ کشمیر اور کشمیر اپنی ذات میں ایک انفرادیت رکھتا ہے اپنی ثقافت میں اپنی زبان میں اپنی تہذیب میں اپنے لوگوں میں کشمیر اسی لئے کہتے ہیں کہ کشمیر ہے اللہ تعالی ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر رحم کرے اللہ تعالی ان کی مدد کرے اور اسے ظلم اور جبریت سے انہیں آزادی دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی